اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے آپ بلاو المٹو کا یہ بیان سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلامی وفاقی جمہوری 1973 کی کانسٹیٹوشن ہے 1973 کی کانسٹیٹوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علم اسلام ان بنچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بنچز پہ بیٹھے تھے اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا اروج پہ تھا اگر آج کل کہ سیاستان آج کل پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب اور آج کا قائدیز بیختلاف اختلاف سیاسی جو پولرائزیشن ہوا ہے وہ کسی کوئی اروج پہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اس ملک کا وزیراعظم تھا اور جماعت علم اسلام کے قائدیز بیختلاف تھا تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف نظریاتی اختلاف اروج پہ تھا مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی جمہوریت کی بات آتی تھی آئین سازی کی بات آتی تھی تو ہم سارے اختلافات بھول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا ہم نے اٹھاروی ترمیم کے وقت اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق کے رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے آمر کے ڈلے ہوئے جج سائبان کی اجازت کے ساتھ وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیئے اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے اپنا سیاسی گراؤن ریالٹیز ہے جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جرماتوں کے لئے موجود ہے جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے اتنا 2008 میں نہیں تھا اتنا 1973 میں نہیں تھا لیکن سیاستدان کے امتحان یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے آپ اس تو نظرین آپ نے بلاور بھٹو صاحب کا بیان سنا کہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ مولنا فضل رحمان جیسا سیاستدان میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا اور بلا شک نہیں دیکھا ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر مولنا فضل رحمان صاحب جیسا اس طریقے کا سیاستدان ہم نے نہیں دیکھا ہمارے بڑوں نے دیکھا اور مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تھے وہ ان کے بعد ہماری زندگی کے اندر ان جیسا سیاستدان ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا امید ہے آپ نے بھی اور کسی کو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے پوری حکومت کو اپنے ہینڈل میں کیا ہوا ہے حالانکہ ہے کیا صرف چھ سیٹے ہیں مولنا صاحب کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے ہم خود بھی سوچتے ہیں مولنا صاحب کے پاس ہے کیا لیکن اس کے باوجود پوری حکومت میں ان کا راج ہے حکومت کے تمام لوگ ان کے قدموں میں بیٹے ہیں اور ان سے منتیں کی کہ جی آپ آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دیں ہاں کر دیں بہرحال مولنا صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے جتنی بھی تعریف کی جائے جیسے رات مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا نہ کہ میں مولنا صاحب کی شکریہ کس طریقے سے ادا کروں میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں بچے جن الفاظ سے میں مولنا صاحب کا شکریہ ادا کروں اور ان کو میں خراج تحسین پیش کروں اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے رہا تھے مولنا فضل الرمان صاحب کے ہاں آمد تشریف لائے اور ان کے چہرے کو بھی بوسا دیا شیخ الاسلام روح زمین پر اس وقت کے بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کو مان لیا اور جتنے بھی دشمن تھے سب نے ان کو تسلیم کیا کہ واقعی مولنا فضل الرمان صاحب سے ہزاروں اختلاف کے باوجود مولنا صاحب کی سیاست کو سلام ہے تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور ویڈیو کے لنک کو آگے بھی شیئر کیجئے تمام گروف میں تمام چاہنے والوں کے پاس تاکہ تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں گے اور اس چینل کے لنک کو بھی آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ